بسوطہ دروار میں پاٹھک جی مہاراج کے یہاں تمام سشح پہنچ رہے ہیں اور وہ اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں بھگوان سری رام دیو جی کے مندر میں مہند سری حرنائران پاٹھک جی مہاراج کا گوالیر میں سات دیوستی دروار لگا جس میں بھکت اپنی شمشہیں لے کر مہاراج جی کے پاس آئے جس میں چھوٹی موٹی بیماری سے لے کر بڑی بڑی بیماریوں کا علاج مہاراج جی کے آسیوات سے ہو رہا ہے مہاراج جی کے آسیوات سے پونڈ کر رہے ہیں سمہچار 24 سے باتچیت میں مہاراج پاٹھک نے بتایا کہ جب وہ صرف 8 سال کے تھے تب سے بھگوان رام دیو کی کرپاون پر بنی ہوئی ہے بھگوان رام دیو شری دوارے کا دھیس کا یہ افتار بتایا انہی کے آسیوات سے بھکتوں کو آسیوات دیتے ہیں ان کی منوکامنا پونڈ ہوتی ہے مہاراج جی نے بتایا کہ جو لوگ سچے دل سے بھگوان میں بھیسواس رکھتے ان کی منوکامنا آوشے پونڈ ہوتی ہے سنیل سرما گوالی ار سمہچار 24 آج جشہ کی آپ لوگ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر باشدہ درواز سے مہاراج سری حریناران پاٹھک جی مہاراج جی ہم پہ دارے ہوئے ہیں تو بکتوں کے ایسا سننے میں آیا ہے ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بکتوں کے لگاتار دکھ دور کیے جا رہے ہیں ان کی جو بھی پرابلم لے کے آ رہے ہیں ان کو لگاتا اور ان کو آرام ملتا جا رہا ہے اور دن پہ دن بھی بڑھتی جا رہی ہے راج کوان شرمہ راج کوان شرمہ آپ کب سے جوڑے ہوئے ہیں میرا نام ایڈبوکٹ راج کوان شرمہ میں تیسیر سرونچ کا رہنے والا ہوں لہوہ گنج باسودہ سے چالیس کلومیٹر دور ہے اور میں گرودیب سے لہوہ دس سال سے جوڑا ہوا ہوں اور دس سال سے میں نے یہ دیکھا کہ گرودیب کے پاس جو بھی بیکتی آتا ہے سب پور ملوکامنا ہے پور ہوتے ہیں کوئی سی بھی بیماری ہو کوئی سا کشت روگ ہو کینسا روگ کوئی سی بھی بیماری جہاں ہمارا آج کا ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتا وہاں گرودیب کے آشیرواز سے وہ سمپور ملوکامنا ہے پور ہوتے ہیں وہ سمپور روگ دوگ ٹیگ ہوتے ہیں کینٹو گرودیب کا یہ ہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ کو بھروسہ رکھ لے ہوگا تو آپ بھروسہ رکھئے کہ گرودیب آشیرواز دیتے ہیں آپ کا بھروسہ آپ کے ساتھ رہتا گرودیب آشیرواز دیتے ہیں تب آپ کے کہیں سمپور ملوکامنا ہے پور ہوتے ہیں اور سمپور روگ آپ کے جو ہے خط ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابھی سبھی لوگ یہاں دیکھتے جا رہے ہیں تین تین چا 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 دنے ہوئے ہیں لوگوں کو اور برابر بتا رہے ہیں کسی کو پچاس پرسنٹ سبتر پرسنٹ آرام ملا ہے تو بلکل یہ ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہئیں کسی کرپا ہوتے ہیں گرودیب پر روڑیچا کے شام ہے جو بھگوان کرشن کے کلیوگ میں افتار لیا تھا بھگوان رامدیب جی کی ان پر بچپن سے ہی گرودیب پر بشید کرپا ہے گرودیب جس سے جو کہہ دیتے ہیں اس کے سمپور میں کام بنتے ہیں یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ زیادہ تر لوگوں کے دو دو تین تین سردریہ ہو گئے ہیں ہارڈ ہوگی پریشانی آتی ہیں پیروں میں درد تھا کئی لوگ آرتے گروپ سے پریشان ہیں کہ کسی کو کوشٹر ہو گئے کسی کے آگ کی بھی بیماری ہے تو جو بھی بیماریاں ہیں کوئی سی بھی بیماری ہو بس آپ سردہ سے آئیں گے گرودیب آپ کو آسی بات دیں گے سمپور منو کامنا ہے پونڈ ہوں گے دوست ہوں گے دوستو ہم آپ سے روگرو کرائیں گے باستو دروار کے مہراج جی پاٹک جی مہراج جی سے مہراج جی کچھ بھکتوں کے کلیان کے لیے دوست جیسا کی آج کوالیر میں سردہ سے بھکت لوگ آ رہے ہیں اور بھکت جب بسواز لے کر آتے ہیں تو بھکتوں کی منو کامنا پوری ہوتی ہے میرا کام آسیرواد دینے کا ہے میں آسیرواد دیتا ہوں اور لوگ اپنا آنوحب خود ساجہ کرتے ہیں جس کو جو تکلیب ہے ابھی قریب کوئی چار روز سے آ رہا ہے کوئی پانچ روز سے آ رہا ہے آج چھٹوہ دن ہے جو لوگ چھے دن سے پچھلے چھے دن سے آ رہے ہیں وہ خود اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آسیرواد سے ہم کو لاب ہوا ہے اور باسودہ دربار بھگوان سری رامدیو جی کا دربار ہے جو کل جگ میں بھگوان سری کرشن کے انساوتار ہیں دوار کا دھیس ہیں اس کل جگ میں راجہ اجمل جی پوکھرن کے راجہ کہ ہاں بھگوان سری دوار کا دیس نے رامدیو کے نام سے سری رامدیو کے نام سے افتار لیا اور بھگوان رامدیو جی کی کرپا میرے اوپر آٹھ ورس کی عمر سے ہے اور ان کی کرپا کا ان کی کرپا کا پرساد میں سوی کو آسیرواد دے کر مارتا ہوں اور بھگوان رامدیو جی سے کہتا ہوں کہ سوی کی منوکامنا بھگوان پوری کریں جائے بابا کی جائے دوار کا دھی مہاراجی شنویدان ہے اسی طریقے سے بھکتوں پر آسیرواد بنائے رہے ہیں لوگوں کی منوکامنا پورن ہوتی رہے ہیں میں سنیل سرما سماشا ٹھونٹی پورشیب والیر